مالدیو کے راشت پتی بننے کے بعد سے ہی محمد مویجیو نے چین کی پیروکاری اور بھارت کے خلاف فیصلے لینا شروع کر دیا تھا حالی میں پی اے موڈی کے لکشدیب دورے کو لکشت کرتے ہوئے مالدیو کے تین منتریوں نے جب غلط بیانی کی تو بھارت میں کافی ویروت ہوا سوشل میڈیا پر بائیکارٹ مالدیو ٹرینڈ ہونے لگا حالانکہ مالدیو سرکار نے تینوں منتریوں کو پت سے ہٹا دیا لیکن ورطمان راشت پتی محمد مویجیو کی چین پرستی اس وقت اور کھل کر سامنے آئی جب بطور راشت پتی انہوں نے اپنے پہلے ویدیش دورے کے لیے چین کا چین کیا مویجیو پر چناؤ سے پہلے بھی چین پرست ہونے کا دمگا لگا ہوا تھا اب مویجیو چین دورے سے لوٹ کر کھل کر بھارت کے خلاف بول رہے ہیں بھارتی فوج جو مالدیو کی رکشہ کے لیے وہاں دینات تھی اسے واپس جانے کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں یہ تازہ ماملے ضرور ہیں لیکن اس کی پرشت بھومی کافی پہلے تیار ہو گئی تھی بھارت کے خلاف ساجشوں کا استعمال چناؤ جیتنے کے لیے مویجیو کی پارٹی پی این سی نے کیا بھارت ویرودھی دوش پرچار چھوٹی خبریں اور فرجی ڈر کا ماحول چناؤوں میں بنایا گیا یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ یوروپین ایلیکشن اوبزیویشن میشن نے بقائدہ لمبی جانچ کے بعد اپنی ریپورٹ سوپی ہے جس میں ان دوش پرچاروں کا خلاصہ ہوا ہے یوروپین ایلیکشن اوبزیویشن میشن نے اپنی جانچ میں پایا کہ مالدیو کے پچھلے راشت پتی چناؤوں میں پی پی ایم اور پی این سی پارٹیوں نے بھارت ویرودھی دوش پرچار کرنے کے لیے فیک نیوز پھیلائی بھارت کے مالدیو میں بڑھتے پربھاو کو لے کر بھرامک سوچنا ایف ایلائی یوروپین ایلیکشن اوبزیویشن میشن نے ستمبر میں ہوئے راشت پتی چناؤوں پر اپنی فائنل ریپورٹ پیش کر دی اس ریپورٹ میں لکھا گیا ہے ہمارے پرویقشکو نے پایا کہ پی پی ایم پی این سی کے راشت پتی چناؤ کیمپین میں بھارت ویرودھی بیانوں بھارت کا ڈر دکھاتی خبروں اور بھارتی سینا کی مالدیو میں موجودگی کا ہوا کھڑا کیا گیا اس کیمپین کا تھیم سیکڑوں بھرامک جانکاریوں سے بھرے آن لائن پوست پر آدھارت بتا دیں کہ پی پی ایم کے پورو راشت پتی عبداللہ یمین عبدالگیوم نے سال دوہزار بیس میں ایک کیمپین لانچ کیا تھا جس کا نام ہی تھا انڈیا آؤٹ اس کیمپین کے ذریعے مالدیو میں تینات بھارتی سینا کے جوانوں کو ہٹانے کی مانگتی گئی تھی حالانکہ اس کیمپین کو تدکالین راشت پتی ابراہیم محمد نے دوہزار بائیس میں بین کر دیا تھا لیکن چناووں میں جیت کے بعد چین پرست مانے جانے والے محمد مویجو نے اسی ایجنڈے کو آگے بڑھایا حالی میں چین دورے سے لوٹے مویجو نے ایک طرح سے بھارت کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم بھلے ہی چھوٹے دیش ہوں لیکن دنیا کا کوئی بھی دیش ہمیں آنکھ نہیں دیکھا سکتا ہے کول ملاگر اس ریپورٹ سے مویجو سرکار کی کلائی کھل گئی ٹائمز ناؤنہ بھارت دیجٹل کی ریپورٹ